ہماری ریپیر شاپ کے اندر چلے جائیں تو یقین کریں کہ رات کو آپ کو کھانا حاضر نہیں ہوگا اس لیے کہ وہی اتھوڑے ہیں وہی ہماری مزدور ہے اور جس طریقے سے ویلڈنگ کرتے ہیں تو آپ حیران رہے جائیں گے کہ آج کی صدی کے اندر کیا ریلوے اتنی بڑی ریلوے جو کسی وقت جو ہے سیونٹی سے پہلے اس پاکستان کا سب سے بڑا پرافیٹیبل جو ہے وہ ادارہ تھا جو پاکستان کے بجٹ کے اندر جو ہے کنٹریبیوٹ کرتا تھا آج سکویز کر کے بریٹ کر کے جو ہے ہم نے پورے پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے توا کر دیا اتنی بڑی ہمارے پاس اپورچونٹی ہے ون ہنڈر ایٹی سکس ایکرز اف لینڈ پرائیم لینڈ جدر سے جو ہے گزرتی ہے آپ دیکھ لیں شہر کے درمیان سے ایک ایک انچ ایک ایک فٹ جو ہے آپ کو لاکھوں روپے کا جو ہے اس کی قیمت ہے لیکن کبھی ہم استعمال نہیں کر سکے کوئی انکروچ ہو رہا ہے کوئی قبضے ہو رہے ہیں کوئی کیا ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے یہ سفر ہم نے شروع کیا ہے میرے پاس ٹائم نہیں کیونکہ بڑی ایک ضروری میٹنگ کے اندر جو ہے میں نے پہلے چیپ گیس سے جو ہے اجازت لے لی ہے مجھے وہاں پہ پہ پہنچنا پڑا گیا جو ہے اچانک کل جو ہے چار بجے کو جو ہے سمن آگئے اور آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر یہ ایک بڑی دیدنی ہے کہ آپ کو کبھی بھی سمن آ جاتے ہیں بس بسم اللہ کر کے آپ آکے اور اس کو جو ہے ہیٹ کریں یا آپ جا کے رپورٹ جو ہے اپنی کیبنٹ کے سامنے یا کیبنٹ کے ممران کے سامنے بھی بیان کریں مہارے پاس دوسرا کوئی رستہ ہوتا نہیں خ خدا کا فضل ایک کام کرتے ہیں جتنے بھی یہاں پہ انویسٹر آئے ہوئے ہیں ایک چیز کی میں گرنٹی دے سکتا ہوں کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اگر کسی طریقے سے جو ہے اس کو کسی نے توڑ دیا اس ٹرانسپیرنسی کو میں آپ کے سامنے اس کا ذمہ دار ہوں اس کی گرنٹی آپ کو دیتا ہوں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کو گرنٹی دیتا ہوں بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ زبدست قسم کا جو ہے آر ای پی کو دیکھ لیں سار اللہ تعالی جو ہے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی اب ظاہر ہے کہ کمپیرنٹر بہت زیادہ ہیں کس کو ملے گا کوئی پتہ نہیں لیکن انشاءاللہ تعالی میں اس کو انشور کروں گا کہ جب آپ کی ٹیکنیکل بیڈنگ کا جو جو طریقے کار ہے جب لفافہ کھلے گا میں بہاں پہ خود حاضر ہوں اور جب فائنانشل کھلے گا میں خود حاضر ہوں گا اس لیے میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں اور اب لوگوں ہمارا یہ ہے خدا کے بدل سے کہ امانت و دیانت سے ہم پاکستان ریوے کو جو ہے اور اس کے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ہیں میں پھر کہتا ہوں گی بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس اپرچونٹی کے اندر جو ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کم منافع بھی آتا ہے یہ سوچنے کی یہ آپ کہہ دارہ ہم لوگ باہر سے جو ہے آئے ہیں دوہزار اکی دوہزار ٹو تھاؤزن ون کے اندر جو ہے میں امریکہ اپنا پورا بزنس جو ہے پورا چھوڑ کے آیا اور اللہ کا شکر ہے بچے وہاں پہ سمبھا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے پاکستان میرا کوئی بزنس نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ڈسٹک ناظم پھر اٹھارہ سال سے جو ہے سینیٹر وزیر بنا سب کچھ ہوا ایک ہی کمیٹمنٹ ہے کہ یا اللہ میری زندگی کے اندر میرا ملک پاکستان اس کے ادارے جو ہیں خود مختیار ایٹانومیس آ آنستی کے ساتھ جو ہے چلے اور اب ریلوے میں خدا کے بزرد ہے سوائے آنستی کے کوئی دوسری چیز نظر نہیں آئی روزانہ ہم ہم ڈباکل ہوتا ہے روزانہ جو ہے ایشو جاتے ہیں اس کو اس طریقے سے میں اور میری ٹیم حل کر رہے ہیں جس کے لیے میں اپنے پورے آفیسر کو ٹیم کو جو ہے داد دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو میں پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ دور دور سے جو ہے چل کے اور ہمالے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے یہ ہ ہماری کرٹیسی و خاص کر جس جس ریلوے کو میں ہٹ کر رہا ہوں اس کے بالکل خلاف ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑی نیشنل کمیٹمنٹ ہے جس کے لیے جو ہے میں نے پہلے چیف گیس کی اجازت چاہیے باپ کی بھی اجازت چاہتا ہوں اپنے آفیسر کی اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ علمائیٹی ہے جب کوئی جو ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ دیکھتے جائیں گے پوری جتنی بھی پراپٹی ہماری ہے اب ہم نے ایک زودہ اس قسم کی اتھارٹی بنا دیے it is not going to be leased or sold on behalf of Pakistan Railway it is going to be that particular authority which is made under the direction of the vian of the Prime Minister of Pakistan پورے پاکستان کی property جو آپریشن سے باہر ہے جس طرح KCR ہیں انشاءاللہ ہفتے یا دس دن کے اندر کراچی میں نئے پاکستان کی بنیاد جو ہے کراچی میں رکھ رہے ہیں فریڈ کاراڈور جو ہے بنا رہے ہیں اتنے کام اس وقت جو ہے میرے آفزر کر رہے ہیں بعض وقت مجھے شرم آتی ہے کہ دو دو لاکھ ڈیڈیڈے لاکھ روپے جو ہے ٹاپ کے آفزر کی تنہا ہے اور وہ سٹرگل کر رہا ہے اس کے اندر لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا چائز نہیں اس پاکستان ریلوے کی جتنی بھی پراپٹی اس کو ڈبلپ کریں بی آر پر ہم آئی ایم ایف کا کرزہ آپ دیکھ لیں کتنا جو ہے بڑھ چکا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اتنی بڑا انمول پراپٹی جو ہے پریشنس پراپٹی پڑی ہے اس کو ستر سال میں بہتر سال میں ہم استعمال نہیں کر سکے this is the being of عمران خان کہ ہم اس کو جو ہے استعمال کر کے اپنے پنشنر جو ایک لاکھ بتیس ہزار ہے چالیس سے پچاس ارب روپے جو ہے اب اپنے پنشنر کو جو ہے اس پہ خرج کرتے ہیں تو now is going to be taken care everybody is going to be safe god bless you all پاکستان پائندہ وال باتی گریبا باتی گریبا باتی گریبا